محمد رمیس قادری امید کرتے ہیں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے بندلز آف نالج صرف ایک یوٹیوب چینل نہیں ہے بندلز آف نالج ایک معلوماتی لائبریری ہے اور اس معلوماتی لائبریری کی ممبرشیت فری آف کاسٹ اپیلیبل ہے کرنا آپ نے صرف یہ ہے کہ سبسکرائب کے بٹن پر تلک کر کے نوٹفکیشن کو آن کر کے اس معلوماتی لائبریری کا حصہ بنیے بندلز آف نالج کی دنیا خوش آمدید کہتا ہوں تو چلتے ہیں اب ہم اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی امام مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منفرہ میں نازل ہوئی اور ایک کال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ دو مرتبہ نازل ہوئی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منفرہ میں نازل ہوئی سورہ فاتحہ میں ایک حکوم اور سات آیتیں ہیں اس صورت کے متعدد نام ہیں اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فصیلت اور شرف کی دلیل ہے اس کی مشہور پندرہ نام یہ ہیں نمبر ایک سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تراوت شروع کی جاتی ہے اور اسی صورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتداء کی جاتی ہے اس لیے اسے فاتحہ کتاب یعنی کتاب کی ابتداء کرنے والی صورت کہتے ہیں سورہ فاتحہ کا دوسرا نام اس صورت کی ابتداء الحمدللہ سے ہوئی اس مناسبت سے اس صورت الحمد یعنی وہ صورت جس میں اللہ تعالی کی حمد بیان کی گئی ہے کہتے ہیں سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے اس بنا پر اس ام القرآن اور ام القتاب بھی کہا جاتا ہے یہ صورت نماز کی حرکت میں پڑھی جاتی ہے یہ صورت دو مرتبہ نازل ہوئی ہے اس وجہ سے اسے اس سبع المثانی یعنی بار بار بڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی سات آیتیں کہا جاتا ہے دین کے بنیادی امور کا جامعہ ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورت الکنز سورت الوافیہ اور سورت الکافیہ بھی کہتے ہیں شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورت شفا اور سورت شافیہ بھی کہا جاتا ہے دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورت دعا سورت تعلیم المسئلہ سورت السوال سورت البناجہ اور سورت التفوید بھی کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کی بہت سارے فضائل آدھیس کریمہ ملتے ہیں جن میں سے چند ایک فضائل ہم آپ کے حدمت پر ارش کر رہے ہیں فضیلت حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ رو فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلایا لیکن میں نے جواب نہ دیا جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیب للہ ولی رسول اذا دعاکم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بنائیں صورت الانفال آیت 24 پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں تم تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا صورت اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن وجیب کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا تو آقا علیہ السلام نے اشارت فرمایا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے یہی سبع مصانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی ہے صورت فاتحہ کی فضیلت کی دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے اور وہ دون دونوں یہ ہیں نمبر ایک سورہ فاتحہ اور نمبر دو سورہ بکرہ کی آخری آیتیں سورہ فاتحہ کی دیسری فضیلت حضرت ابی بن قاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور جان علم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے دورات اور انجیل میں امال قرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی اور سورہ فاتحہ کی فضیلت ایک حدیث شریف میں اس طرح بھی بیان ہوئی ہے کہ حضرت عبدال ملک بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ عنہ نے کہا اس نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرز کے لئے شفا ہے سبحان اللہ سورہ فاتحہ کا کیا کمال ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نام تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیز ہے جبکہ قیرت کی نیت سے پڑھنا نا چاہیز ہے اللہ تعالی ہم سب کو سورہ فاتحہ کی زیادہ سے زیادہ دلاوت کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین سبح آمین اور اللہ پاک ہم سب کو اس سورت کی وہ ملک کتاب جس سورت کا نام ہے اس کے ننوار و تجلیات اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے آمین سبح آمین امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری کابش پسند آئی ہوں گے آپ سے پھر ملے گئے انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ نائک کر کے شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ موسیقی